دیکھیں پہلی بات جو آپ نے عصد صاحب کے بارے میں کی سب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو جڑ ہے نا وہ آپ کی یہ پریس کلب ہے خرابی کا یہ میں مذہب میں کہہ رہا ہوں کہ انسیریرز نہ سمجھ دینا جو جو جہاں پریس کانفرنس کر کے گیا وہ فرشتہ بن گیا صرف ڈرائی کلین نہیں ہوا وہ فرشتہ بن گیا اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ فرشتہ بھی وہ شیطان بن گیا یہ ہے یہاں کا نظامِ انصاف اور نظامِ قانون تو عصد عبر صاحب کی ایک پریس کانفرنس کافی نہیں تھی کیونکہ اب تو ہائی کورٹ کے دو معزز جج صاحب نے جسٹس میاں گولہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جسٹس عرباد طائر صاحب نے وہ کے لائٹر نوٹ پر انہوں نے کہا ہم تو پانچ پانچ دس دس دفعہ زمانتیں آپ کو دے دیں گے ریلیز بھی کر دیں گے لیکن اصل آپ کی رہائی تد ممکن ہوگی جب جاؤ پریس کانفرنس کرو یعنی پریس کلب ہی وہ واحد راستہ ہے اپنے آپ کو کلیرنس دلانے کا اور ایک اٹل کرانے کا اس لیے کہ نہ اس کے لیے جج کی ضرورت ہے نہ گوار کی ضرورت ہے نہ خانون کی ضرورت ہے نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے اس لیے آپ کے پاس آگئے آپ نے جو بات کی دیکھیں ہمارے ہاں پی ٹی آئی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس آفیس میں کوئی شک نہیں ہمارا مخالفی اس بات کو مانتا ہے آپ تو شکر ہے کہ جو مخالفین ہیں ہاں وہ ادارے ہیں یا وہ پرٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے خود جو سروے کیا ہے جو گو کہ اپنے آپ کو تو بہت ایٹی ایٹ پرسنٹ پہ لے گئے ہیں چلیں ہم جو بھی باتیں ہیں وہ الگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں دی اونلی لاچسٹ پرٹیکل پارٹی آلو اردی پاکستان ایون سندھ میں بھی ان کو زیادہ بورڈ میں لے کہ یہ ان کی جو ہے پاپلرٹی ایون پیورس پارٹیز ہیں انٹیئرسن میں بھی زیادہ ہے تو باقی کیپی کا تو آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں بھی دیکھ لیا لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی اب سب سے بڑی جو پلٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہو گئی اب ان میں ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور ہر شخص کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے پاکیز میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے موقف بھی ہوتے ہیں اور کسی کا اظہار کا طریقہ محذب ہوتا ہے اور کسی کا اظہار کا طریقہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹس ہوتا ہے اور اس لیے کہ جو بھی اپنا موقف اظہار کرنا چاہتا ہے وہ خواب سوشل ویڈیا ہو خواب الیکٹرونٹ ویڈیا ہو وہ کر سکتا ہے موسیقی